نمازکر درستو میرے پامیسٹی چنل میں آپ لوگ کا سواگت ہے اور آج یہ پاما ہے فورٹی تھیری ایس ایک بزنسمن کا انہوں نے پام بھیجا اور اپنے بارے میں جب بتانا تھا انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ایک سال سے میرا بزنس بہت ہی خراب چل رہی ہے اور اسے ہمیں بند کرنا پڑا اور اس کے قارن ان کو چالیس لاکھ کے قریب کرز بھی ہو چکے ہیں مارکٹ میں اور یہ نئی ایک بزنس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے مہینیے سے یہ ایک نیا بزنس شروع کرے کیونکہ پورانا بزنس ان کو بند ہو چکا ہے اب ان کے زیرو انکم ہے یہ کچھ بھی انکم نہیں کر رہے ہیں تو اس سیچویشن میں یہ ابھی ہے تو ہم لوگ کو انہوں نے جو سوال ہو جائے کہ ایسا سیچویشن کیوں ہوا کیونکہ یہ بزنس کافی ان کے اچھے بھی چل رہے تھے تو یہ سیچویشن کیوں ہوا اس سے کب بریں گے اور آگے چل کے ان کی فینینشل اور بزنس کے کنڈیشن کیسی رہے گی دو تین ٹائپ کے بزنس یہ کر رہے ہیں کڑیں گے آگے چل کے ان کے پلاننگ میں کونسا ان کے لئے بڑیا رہے گی وہ بھی ہم لوگ کو نکالنا ہے تو جب ان کے پام آیا اور انہوں نے جو ایج بولا کہ ایک سال مطلب فورٹی تری ای آر ایج ہے ابھی ان کے تو فورٹی ٹو کے قریب ان کی زندگی میں سٹرگل آئی ہوگی ایک سال کی سٹرگل تھی بزنس خراب ہوا بزنس بند ہوا اور ان کو نقصان ہو گیا تو ایک سال کے ایک پولم تھی لیکن میں نے جب ان کے پام میں ایج کلکولیشن کیا تو مجھے او ایج میچ نہیں ہوتا ہوا دکھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے کا پولم ہے آپ کے ایک سال سے لیکن میں جو دکھ رہا ہوں قریب قریب آپ کے فورٹی کے بعد سے آپ کی پولم چل رہی ہے تو انہوں نے پھر سے مجھے لکھا ہاں آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ بزنس لاس دو تین سال سے تو پوفیٹیبل نہیں تھی لیکن ہم لوگ اسے بند نہیں کیے تھے لیکن لاسٹ ایئر میں جا کے جب وہ اور سمال نہیں پائے اور کرز ہو گیا بزنس بلکل پوفیٹیبل نہیں تھی کرز بھی ہو رہی تھی تو تب جا کے یہ اس کو بند کر دے تو ان کی جو مین سٹیگل ہے ان کی زندگی میں جو کیریئر میں جو پولم ہے وہ ان کے فورٹی ایر سے ایج سے ہے تو وہ ہم لوگ کو کہاں سے ملتی ہے اور وہ کیا سائن تھی جہاں پہ ان کو وہ سٹیگل دکھی تو اگر ہم لوگ دیکھیں گے ان کی فیٹ لائن میں مین فیٹ لائن یہاں سے اس طرح سے چل کے قریب قریب تھرٹی ایٹ یئرز ایج آتے آتے یہ ختم ہو رہی ہے لیکن تب ہی سے ان کے سٹیگل شروع نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے اور ایک سسٹر لائن تھی جو قریب قریب فورٹی تک چل رہی تھی لیکن فورٹی کے بعد یہاں پہ گیپ بن رہی ہے قریب قریب تین سال کی جو دکھا رہی ہے کہ فورٹی کے بعد زندگی میں ان کے دھیرے دھیرے سٹیگل شروع ہوئی کیونکہ یہاں پہ گیپ بن رہی ہے اور یہ قریب قریب فورٹی تک ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس طریقے کا اگر فیٹ لائن میں گیپ بنتی ہے ٹوٹی ہوئی فیٹ لائن ہو میں کہتا ہوں کہ اگر ٹوٹی ہوئی فیٹ لائن ہو جائے تو اس ٹائم پیریاد میں آپ کو بہت ہی زیادہ پولیم ہوتی ہے چاہے ہو جوب کرے بزنس کرے کچھ بھی کرے کیریئر میں آپ کو پولیم آئے گی ہی آئے گی جو ان کے آ چکی ہے اور قریب قریب فورٹی تک تو ان کے زندگی میں پولیم ہے فورٹی تک کے بعد کیا ہو رہی ہے ان کے زندگی میں یہاں پہ ایک ہلکی سی فیٹ لائن شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے اور ایک فیٹ لائن اچھی سی شروع ہو رہی ہے تو فورٹی تک کے بعد ابھی ان کے زندگی میں کیا ہوگی یہ جو لائن بہت ہی ہلکی سی دکھ رہی ہے ہم لوگوں کو اگر ہم لوگ یہ لائن ہٹا دے تو دیکھیں گے کتنی ہلکی ہے یہ بہت زیادہ beneficial آپ کے لیے نہیں ہوگا اس کو چھوڑی دیجئے لیکن یہ والی جو لائن ہے یہ ہلکی سی start ہو کے پھر سے یہ اچھی condition میں آ رہی ہے تو ہلکی سی start ہو رہی ہے اور میں جہاں پہ دکھا رہا ہوں راؤنڈ کر رہا ہوں چھوٹی سی وہاں پہ تھوڑا زیادہ گہرہی سے دیکھئے آپ لوگ ایک dot sign دیکھے گا یہاں پہ بالکل یہاں پہ دیکھئے ایک dot sign دیکھے گا یہ dot sign کڑپ کڑپ ان کے 43 years half month سے لے کے 44 کے بیچ میں ہوگی جہاں پہ مجھے پھر سے ایک بار ان کی کچھ بہت بڑا خرچہ یا نقصان دیکھ رہی ہے تو 44 کے سے پہلے تو آپ کی faith line میں کوئی pollen free ہم لوگوں کو دیکھ نہیں رہی ہے تو 44 کے بعد ہی آپ success کا مو دیکھ پائیں گے تب تک آپ کے لیے زندگی میں یہ نیا business شروع کرنا اس میں اس کو struggle کے ساتھ پھر سے اس کو جگہ پہ لانا اور profitable ہونے کے بعد مطلب profitable ہوتے ہوتے آپ کے اور ایک سال ضرور لگ جائے گی تو اور ایک سال تک آپ کی زندگی میں struggle period رہے گی اسی کے بعد آپ کو پھر سے انکم ہونا شروع ہوگا تو 44 کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی faith line پھر سے چالوں ہو رہی ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک کڑی کڑی 50 تک چل رہی ہے 50 کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو پھر سے یہاں پہ ہلکی سی faith line آ رہی ہے اور اس تو 50 کے بعد پھر سے آپ کی life میں تھوڑی بہت پولم آئے گی کیا پولم آئے گی آپ کی business رہے گی وہاں پہ gap نہیں ہوگا یہ جو gap بن رہی gap بن گئی نا کہ business بند کیا اور بالکل zero ہو گئے اس طریقے کا نہیں ہوگا لیکن وہ چلے گا کیونکہ وہاں پہ overlap بن رہی gap نہیں بن رہی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ profitable نہیں رہے گی جیسی condition آپ کی 44 سے 50 تک رہے گی یہ آپ کی باقی زندگی کی golden period ہے 44 سے لے کے 50 50 کے بعد پھر سے آپ کی business flow ہو جائے گی اور وہاں پہ تھوڑی بہت ہی انکم ہوگی بہت زیادہ انکم نہیں ہو پائے گی تو اتنی ساری بادھائے ہیں آگے بیچ میں صرف 6-7 سال کا ایک اچھی period آپ کو ملے گا تو اس لی کے قارن جو میں conclusion میں آ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے بزنس میں نہیں بن پائیں گے بہت بڑے highly valuation کا بزنس آپ سے شاید ہوگا نہیں جو 100-200 کروڑ کا بزنس ہے اس طریقے کا آپ کا شاید تانوور نہیں ہوگا آپ کا ہو سکتی ہے کہ 30-50 کروڑ کا تانوور کا بزنس آپ کر سکے تو اسی میں آپ خوش ضرور رہی گا اسی حساب سے آپ بزنس کو آگے فیلانے کا planning ضرور کیجئے گا نہیں تو آپ سامن نہیں پائیں گے تو یہی رہی گی آپ کے آگے کی بزنس کی جو planning ہو ہیں اور condition ہے وہ سارے سب کچھ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے آپ کی overall ایک بار پام کو کیا کیا ہے اس میں تو اگر ہم لوگ تھم کو دیکھیں تو تھم کی length medium ہے اور ایسے لوگ medium length کے اگر تھم ہو تو ایسے لوگوں کی جو لوگوں کی influence کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی medium quality ہے چھوٹی موٹی ٹیم یا پھر دز بڑا لوگوں کی اگر ٹیم ہو تو اس کو آپ بہت بہترین طریقے سے سامال پائیں گے لیکن اس سے بڑی اگر آپ کی ٹیم یا پھر ورکل ہو جائے تو اس کو سامالنے میں آپ کو تکلیف ہوگی تو اس سے زیادہ اگر لوگ آپ کو کام میں رکھنا پڑے تو میڈل میں ضرور manager کیسم کے یا پھر supervisor کیسم کے لوگ رکھئے گا direct آپ دس سے زیادہ لوگوں کو مت سامالنے جائیے گا آپ سے وہ problem ہو سکتی ہے کیونکہ لوگ آپ کے سامنے شاید سامنے کچھ نہ کریں لیکن پیچھے آپ کا بات نہیں مانے گا وہی لوگ اور logic پر دونوں ہی برابار حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایسے لوگ باتیں بہت زیادہ کرنے کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں کم ہی باتیں کرتے ہیں جنرلی ایسے لوگ لیکن فیل میں کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں تو فیل میں آپ جتنی دیر تک اور جتنی زیادہ کام کریں گے اسی میں آپ کو زیادہ سکسس ہوگی دو پیرالل لائن ہم لوگ کو تھم میں دکھ رہی ہے سب سے اچھی کنڈیشن رہتی ہے تھم کی حساب سے اور ایسے لوگ بہت اچھے خاصے پیسے ضرور کما پاتے ہیں انڈیکس فنگر بہت ہی زیادہ کروک ہے بہت ہی زیادہ کروک ہے ایسے لوگوں کو leadership quality بہت بہترین رہتی ہے تو بہترین leadership quality ہے آپ کی لیکن آپ کو ہمیشہ یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ کا جو ٹیم ہوگی وہ چھوٹی ہونی چاہیے تو آپ بہت بہترین طریقے سے ان لوگوں کو leadership کو دے پائیں گے سیٹن کی فنگر کو دیکھے تو سن کی فنگر کے اوپر ڈھلا ہوا ہے کروک بن کے ہوا ہے اور سن کی فنگر بھی ہلکی سی کروک ہو کے سیٹن کے فنگر کے اوپر ڈھل رہی ہے دونوں فنگر اگر آپس میں اس طرح سے ڈھلتا ہوا دیکھے تو ایسے لوگ balance بنا کے چلتے ہیں اور کبھی یہ پیسے کے لیے بھاگتے ہیں کبھی یہ respect کے لیے بھاگتے ہیں لیکن بعد میں چل کے اس کو balance بنا لیتے ہیں یہ کسی ایک چیز کے لیے دوسرے چیز کا یہ تیاغ نہیں کرتے ہیں مطلب پیسے ملیں گے صرف پیسے ملیں گے اور respect بلکل نہیں ملے گا اس طریقے کا کام بھی ان کے لیے ناپسند ہے اسی طریقے سے صرف respect ہی ملے گا اور پیسہ بلکل نہیں ملے گا اس طریقے کا کام بھی ان لوگ کے لیے ناپسند ہے تو یہ دو balance بنا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں respect اور پیسے دونوں ہی ان کا آ جائے اس حساب سے یہ balance بنا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی فنگر ان کے قریب قریب sun کے thought finance تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پہنچ نہیں پا رہی ہے دن کے قارن generally کیا ہوتی ہے early career age میں ایسے لوگوں کی communication میں تھوڑی بہت پولم رہتی ہے نئے لوگوں سے ملنا نئے لوگوں سے باتیں کرنا نئی جگہ پہ جا کے گھل مل جانا یا پھر public speaking میں شروعات میں ایسے لوگوں کو پولم ہوتی ہے بعد میں چل کے زندگی میں practice کے ساتھ ساتھ یہ پولم ان کو solve ہو جاتی ہے مرکڑی کی اگر mount کو دیکھے تو کافی بہت زیادہ develop market amount ہے ان کے اور sun کے اندر تک آ رہی ہے ایسے لوگ business میں کافی expert بنتے ہیں بہت ہی اچھی business man بننے کی ان کی quality رہتی ہے اور business بھی انہی لوگ اچھے کر پاتے ہیں صرف business ہی نہیں accounts میں بھی ان کی اچھی knowledge رہتے ہیں اور analysis بھی یہ بہت اچھی طرح سے کر پاتے ہیں تو یہ سارے indication ان کے market amount میں ہمیں دکھ رہی ہے لیکن market amount میں ایک پولم ہے جو کھڑی لائن کی پولم ہمیں دکھ رہی ہے یہاں پہ بہت سارے prominent کھڑی لائن نہیں ہے ایک ہی ہلکی سی کھڑی لائن یہاں پہ دکھ رہی ہے تو اس کے قارن کیا ہوگی liquid money کی پولم آپ کی business میں دیکھا جائے گا liquid money کی crunch تھوڑی بہت آپ کی business میں ضرور رہے گی sun کے اگر mount کو دیکھے تو flats amount ہے کافی بہت زیادہ develop sun mount نہیں ہے تو بہت زیادہ develop sun mount نہیں ہے نہ ہی کوئی بہت بڑی کھڑی sun line ہے نہ ہی کوئی prominent sign ہے یہاں پہ دو line اس طرح سے جا رہی ہے لیکن یہ بھی کوئی fish یا اس طرح کے سائن کو complete formation نہیں دے پا رہی ہے تو یہ بھی کوئی بہت زیادہ highly profitable sign یہاں پہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی دو جو line ہے جو parallel سبی کے palm میں جنرلی دیکھا جاتا ہے اور کوئی extraordinary کوئی result نہیں دے پاتی ہے تو sun کی mount بھی آپ کی normal ہے اور flat قسم کے ہیں کوئی اچھی خاصی sign یا long sun line بھی نہیں ہے اس کے قارن کیا ہوگا اگر آپ manufacturing کے business میں جاتے ہیں تو خود کے brand کا product مت بنائیے گا کیونکہ آپ کا brand name نہیں چلے گا اتنی بہتر طریقے سے اگر آپ دوسروں کا چیز manufacturing کرتے ہیں دوسروں کا brand manufacturing کرتے ہیں اس میں آپ کو success مل سکتا ہے لیکن خود کے brand میں نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ اگر trading کا business کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ import کا business کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس طریقے کا business کرتے ہیں تو وہ بہتر رہے گا آپ کے لئے اس میں آپ کو success مل پائے گی یہاں پہ بھی ایک fishnema formation جیسی بن رہی ہے لیکن complete نہیں ہے آگے چلکہ یہ اگر sign complete ہو جاتی ہے تو بات الگ ہوگی وہاں پہ آپ کو اچھی success مل جائے گی اور اس period میں بھی آپ کو بہت زیادہ جو success کی quantity ہے اوبر جائے گی اگر یہ sign complete ہوتی ہے تو اس سے پہلے نہیں سیٹر موڈ کا اگر ہم لوگ دیکھے تو سیٹر موڈ فلٹ ہے دبی ہونی چاہیے دبی ہے جو ہلکی line یہاں پہ دکھ رہی تھی ہم لوگ کو اس طرح سے ہلکی ہلکی دھنڈے کا دکھ رہی تھی یہ ابھی دکھاتی ہے کہ اتنی زیادہ ہلکی line تو بہت زیادہ highly success آپ کو دے نہیں پائی گی تھوڑی بہت financial میں تو crunch ضرور رہے گی آگے چل کے بھی آپ later age میں جا کے تھوڑی بہت financial crunch تو رہے گی اس کی indication ابھی ہم لوگ کو دکھ رہی ہے میں آپ کو ایک مدرہ دوں گا وہ بہت ایکچولی easy ہوتی ہے کرنے میں لیکن ہر روز کرنا پڑتا ہے صبح سام 15-15 منٹ تک تو لوگ کیا ہوتے ہیں اسے continue نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ اسے continue کر پاتے ہیں اور ایک دیر سال تک کرتے ہیں تو آپ کی fate line کی جو ساری defect ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی جو ہلکیل کی fate line یہ ہے یہ اچھی ہو جائے گی condition میں تو اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو میں دے دوں گا اگر ہو سکے تو ضرور کیجئے گا سیٹن کے یہاں سے ایک line آکے بہت ہی اچھی condition میں جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے یہ line کیا indication کر رہی ہے اگر سیٹن سے کوئی line جوپیٹر کی طرف جائے تو اسے fate line ہی مانی ہے اور کام بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جو پوفیشن آپ کے جو کریئر آپ کا من پسند ہے جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ڈیزائر سکسس آپ کو اسی سے ملتی ہے جو آپ کی ڈیزائر سکسس ہے مطلب جس طرح کا سکسس آپ کو پسند ہے اسی طریقے کا سکسس آپ کو ملے گا جس کی یہ indication دکھا رہی ہے مطلب شاید وہ quantity میں کم ہو لیکن جس طریقے کا کام آپ کو پسند ہے جو بھی کام آپ کو پسند ہے اگر اس کو آپ کریں گے تو ڈیزائر سکسس آپ کو ضرور ملے گی اسی کی ڈیکیشن یہاں پہ دکھ رہی ہے تو جو کام آپ کو پسند ہو وہ ہی کیجئے گا جو کام آپ کے سب سے زیادہ پسند ہو وہ ہی کیجئے گا اسی میں آپ کو زیادہ سکسس ملے گی جو پیٹر ماؤنٹ کو دیکھے کافی پھیلہ ہوا ہے اچھی جگہ لے کے جو پیٹر ماؤنٹ ہے اور یہاں پہ دو سلمنڈنگ بھی ہمیں دکھ رہی ہے تو سلمنڈنگ اگر جو پیٹر فنگر میں ہو ایسے لوگ دھانمیک ہوتے ہیں دھرم کا پتی نشتہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگ جو ایسے لوگ ان سبھی میں انٹریسٹ بھی رہتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرائنگل فارمیشن بھی بن رہی ہے جو پیٹر میں تو ایسے اگر ٹرائنگل بنتے ہیں مائن لائن کے اوپر ایسے لوگ ٹرڈیشنل جو پڑھائی لکھائی ہوتی ہے اس میں اچھے کرتے ہیں اور ایسے لوگ کو جنرلی بہت بڑے ڈگری بھی ملتی رہتی ہے ڈگری بھی ان کا ہوتے ہیں اگر مارس کو دیکھے تو جگہ چھوٹی ملی ہے لیکن مارس مانٹ کافی ابرہ ہوا ہے دیکھیں کتنی زیادہ یہاں سے ابرہ ہوا ہے تو یہ ڈیبلوپ مارس میں مانا جائے گا اور آپ کی ڈیبلوپ مارس ہے تو فیلڈ میں کام آپ ضرور کیجئے گا اس میں آپ کو کافی سیکسس ملے گی آپ کی ڈیفنس مانٹ جو ہے ڈیفنس کی ایریا جو ہے مارس کی تو آپ کی نیچر جو ہوگی اگریسیب ہوگی ڈیفنسیب نہیں ہوگی بھینا سمانٹ آپ کی ٹھیک ٹاک ہے پاورفل دکھ رہی ہے ہم لوگ کو تو لگزری پوڈکٹ کا بھی اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس کا بھی ٹیڈنگ کا بزنس کرتے ہیں لگزری پوڈکٹ چاہیو کی کوئی بھی ہو مہنگی گاری ہو مہنگی پرفیم ہو مہنگی کپرے ہو کچھ بھی لگزری اس طریقے کا یا پھر انٹیڈیا ڈیکوٹر کا چیز ہو اس طریقے کا بھی اگر ٹیڈنگ کا بزنس کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو سکسس ضرور ملے گی کھڑی لائن تو بہت سڑی ہے جو ہلکی ہلکی دکھ رہی ہے ہم لوگ کو دیکھئے یہ ان کے ابھی ریزل نہیں مل رہی تھی یہ جو کام کر رہے ہیں اس طریقے سے ابھی ان کو ریزل نہیں مل رہی ہے یہ سارے لائن دیکھئے کتنے لائٹ ہے لمبی ہے دیکھئے سب کے سب لائن لمبی ہے یہ جب ان کو بہت اچھی ریزل مل رہی تھی نا تب یہ ڈڈارک تھی لیکن ابھی ان کو ریزل نہیں مل رہی ہے اس کے قرارن یہ ہلکی ہے بعد میں چل کے جب ان کو ریزل ملے گا یہ جو مارس لائن ہے اسی کی طرح یہ بھی ڈارک دکھنے لگے گا تو ابھی تو ہلکی ہے آپ کی آپ کو ریزل نہیں ملے گا جب یہ ڈارک ہو جائے گی تب آپ کو ڈیزائر جو جس طریقے کا آپ محنت کریں گے اس طریقے کا آپ کو ڈیزل بھی ملے گا مون ماؤنٹ آپ کی کافی ڈیبلوف ہے بہت زیادہ ہائیلی پاورفل مون ماؤنٹ ہے آپ کی اور اگر دیکھیں تو فیت لائن کا ایک برانچ مون ماؤنٹ کی طرف آ بھی رہی ہے تو یہ انڈکیشن دکھاتی ہے کہ فورن کنٹیز سے کنیکشن ہو سکتی ہے آپ کی جو آپ نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ کڑپ کرے اپنے ٹوئنٹی فوری آرز ایج سے لے کے آہ آٹھ سال تا کہ یہ فورن میں تھے اس کے بعد یہ اپنے دیش باپس آیا اور اپنے پیتا جی کے جو بزنس ابھی بند کر دیئے وہ ان کے پیتا جی کے بزنس تھے اسی بزنس میں وہ مدد کر رہے اور اس بزنس کو یہ کام کر رہے تھے اپنے پیتا کے ساتھ جو ابھی بند کرنا پڑا تو یہ انڈکیشن کراتی ہے کہ فورن کا کنیکشن تو آپ کے پاہم میں ہے مون بھی کافی چورہ اور اچھی ہے مون بہت بڑیہ رہے تو وہ بھی فورن کا جو رہا ہوں کنیکشن دے دلتی ہے تو ایمپورٹ کا جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ بہت بہترین آئیڈیا ہے اس کو ضرور کریے گا اس میں آپ کو سکسس بیسٹ سے بیسٹ ملے گا تو یہ رہی ہے آپ کی ماؤنٹ کی انیلائسیس ایک بار ہارٹ لائن کو دیکھ لیتے ہیں کیسی سیچویشن میں ہے تو ہارٹ لائن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس طریقے سے یہ جوپیٹر کے اندر کے آنے کے کوشش کر رہی ہے اگر جوپیٹر کے اندر آتی ہے ایسے لوگ اچھے انسان ہوتے ہیں اچھے سوفٹ ہارٹ بالے ہوتے ہیں ایسے لوگ جنرلی چیریٹی کے لیے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور خود کے بہت زیادہ اندر نہیں جا رہی ہے تو خود کے ہیتوں کا رکشہ بھی اگر لوگ کرتے ہیں کوئی ان کو نقصہ نہیں کر پاتے ہیں فینانس کے معاملے میں یہ اپنے حق کو لینا بھی جانتے ہیں اور دوسرے کے حق کو دینا بھی ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ان کے نیچر رہی ہوگی یہاں سے اگر دیکھیں ہارٹ لائن میں تو ایک دو لائن آ کے اس طرح سے نکل بھی رہی ہے اور مائن لائن کے اوپر جا رہی ہے یہ دکھاتی ہے ریلیشنشپ میں ایشو تھوڑی بہت ریلیشنشپ میں ایشو ضرور ہوگی جس کی انڈیکیشن ہمیں ہارٹ لائن میں یہاں سے مل رہی ہے مائن لائن کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو لائف لائن سے جھوڑ کے یہ اس طرح سے ہلکی سی کون بنا کے یہاں پہ چل رہی ہے تو اگر مائن لائن میں اس طرح سے کون بنتی ہے تو ایسے لوگوں کو کبھی نہ کبھی زندگی میں بہت بڑا نقصان ضرور ہوتی ہے یہ جو کون بن رہی ہے نا اس طرح کے اگر کون بنتی ہے مائن لائن میں تو ایسے لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بہت زیادہ نقصان کے نقصان ضرور ہوتے ہیں اور کبھی نہ کبھی یہ انسان زیرو پہ بھی آ جاتی ہے پھر سے ان لوگوں کو شروع کرنا پڑتا ہے اور پھر سے یہ آپ باقی بعد میں چل کے یہ جو پرانا جو رتوہ ہے اسے لوٹ بھی پاتے ہیں لوٹا بھی پاتے ہیں اس طریقے کا سکسس بھی ان کو مل جاتی ہے لیکن زندگی میں ایک بار تو ان کو زیرو پہ آنا ہی پڑتے ہیں کیڑیئر کے بیچ میں تو جو انہی ہے آلڈی آ چکے ہیں تو مائن لینڈ کی یہ سیچویشن ہے مائن لینڈ ٹھیک ٹھیک ہے باقی مائن لینڈ بھی پولم نہیں ہے کچھ اگر ہم لوگ مائن لینڈ کی لینڈ دیکھے تو میڈیم کوالیٹی کیل لینڈ ہے جو یہاں تک آ رہی ہے تو ایسے اگر لائن ہو آپ کی میڈیم کوالیٹی کی مائن لینڈ ہو تو آپ لوگ کو ایک کام میں رک جانا نہیں ہے آپ لوگ کو ہمیشہ ایک ساتھ دو تین کام کرنا ہے بزنس بھی کریے تو دو تین بزنس ایک ساتھ کیجئے گا ایسے لوگوں کو جوب کرتے ہیں جوب کے ساتھ ساتھ بزنس کرتے ہیں یا پھر جوب فیکونٹلی چینج کرتے ہیں فیکونٹلی نہیں دس آٹھ دس سال کرنے کے بعد چینج کرتے ہیں تو آپ نے بھی آپ کو جو کرنا ہے آگے چل کے مائن لینڈ کی ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو بیسٹ ریزال دیتی ہے آپ ایک ساتھ دو تین بزنس ضرور کیجئے گا اس کا آپ سمال لے کے آپ کے کوالیٹی بھی آپ کی مائن لینڈ سے ہمیں دکھ رہی ہے تو آپ ایزیلی سمال پائیں گے دو تین بزنس ضرور کیجئے گا تو ایک سے زیادہ آپ کا انکم کا سورس بھی ہوگا آپ کا جو انکم کی آہ پوسیبلیٹیز ہے وہ بھی بڑھ جائی گی انکم کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جائی گی دوسری کبھی بھی ایک کام میں مت رہیے گا بننا اس میں آپ کانسنٹریشن دینے کے قارن اس میں نقصان ہو سکتی ہے ہمیشہ دو تین کام رکھیے گا یہ آپ کی تو پہلی شرط ہے دوسری شاہد اگر دو تین بزنس آپ ایک ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو کڑپ کڑپ ساتھ سال کے بعد آپ کو بزنس چینج کرنا ہے دوسری بزنس کرنا ہے یا پھر اس بزنس کو بزنس کرنے کا طریقہ ہی چینج کرنا ہے نہیں کریں گے تو اس میں بھی آپ کو فیٹ سے نقصان ہونا ہے انڈیکیشن ہو جائی گی تو اس طریقے کا آپ کام کیجئے گا اس ہی میں آپ کو ایک ہائیلی اور ایک مطلب سیکسس ملنے کے وہ ہی انڈیکیشن ہمیں دکھ رہی ہے دو تین کام ایک ساتھ دو تین بزنس ایک ساتھ اور ایک ہی بزنس کرنا ہے تو اس کو کرنے کے یا پھر وہ ہی بزنس ساتھ سال کے اندر چینج بھی کرنا ہے اگر آپ دو تین کام ایک ساتھ نہیں کرتے ہیں تو اور دو تین کام اگر ایک ساتھ کرتے ہیں تو کر لیجئے زندگی بھر تک کریے کوئی بولم نہیں اگر آپ کی لائف لائن کو دیکھے تو ٹھیک ٹھیک اس طرح سے چل رہی ہے آگے جاکہ یہ ختم بھی ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک مارس لائن اس طرح سے آکے بہت دور ہے لیکن پھر بھی چلتے چلتے بہت دور تک یہ لائن چل رہی ہے یہ مارس لائن ہی ہے کیونکہ یہاں سے جو مارس کی ایریا سے شروع ہو رہی ہے اتنی دور سے تو یہ وینس کی وہ کھڑی لائن نہیں ہے تو مارس لائن اگر ساتھ میں ہوں تو اسے انجل لائن کہتے ہیں اور ایسے کبھی بھی اپنی زندگی میں پولم آ جائے کسی بھی طرح کا یہ آپ کو پوٹیکٹ کرے گا یہ آپ کو رکشہ کرے گا ہمیشہ تو یہ رہی آپ کی لائف لائن کی انالیسیز ابھی ہم لوگ آپ کی طورا فیٹ لائن کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ فیٹ لائن میں کیا ہے آپ کے اگر فیٹ لائن دیکھے تو بہت ہی بچپن کے ٹائم سے یہ فیٹ لائن اس طرح سے چال ہو ہوا جو دکھا رہی ہے کہ کڑپ کڑی چوبیس پچیس سال کی ایج میں آپ کی فیٹ لائن چال ہو ہوئی تو اسی ایج میں جا کے آپ فورین چلے گئے اس کے بعد کڑپ کڑپ یہ جو کنڈیشن ہے ٹوینٹی ایٹ کی کنڈیشن ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو دکھ رہی ہے کہ اس ٹائم پیڈرین میں آپ کی کیریئر میں کچھ سکسس ملی ہوگی اور یا پھر اس ٹائم پیڈرین میں ایسا بھی ہو سکتی کہ آپ کی شادی ہو رہی ہو ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن کے قریب آپ کی شادی ہو چکی ہو اس کے بعد کی جو کیریئر ہے وہ بہت ہی اچھی چلی ہے آپ کی فیٹ لائن سے بلکل سیدھی فیٹ لائن ہے اور بہت ہی ہائیلی پاورفول ہے تھٹی ایٹ تھا کہ یہ بہت ہی بہترین چلی تو وہاں سے لے کے تھٹی ایٹ تھا تو آپ کی زندگی میں کیریئر میں گیجویلی بہت ہی اچھی سکسس ملی کوئی بھی پولن کوئی بھی کٹ کوئی بھی رکابٹ کچھ بھی نہیں تھی اس کے بعد تھٹی ایٹ میں یہ لائن ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکنٹری لائن آ رہی ہے جو سپورٹ دیا آپ کو اور جو کانٹینیویشن تھی اسی بیزنیس کو اسی کو پوسیس کیا لیکن فورٹی کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا تو فورٹی کے بعد آپ کی زندگی میں کام کاج میں سٹیگل شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتے بڑھتے یہ سیچویشن میں آگئی فورٹی ٹو کے قریب جہاں پہ آپ کو بزنیس بند کرنا پڑا ابھی فورٹی تھری کے بعد فیٹ سے آپ کی فیٹ لائن چالو ہو رہی ہے جو فورٹی فور تک بہت زیادہ ریزل نہیں دے پا رہی ہے فورٹی فور کے بعد یہ بہت ہی اچھی ریزل دے پا رہی ہے تو فورٹی کے فور کے بعد آپ کے پاس منافع بھی آتا رہے گا اب اچھی خاصی وہاں سے منافع بھی کر پائیں گے وہ فپٹی تک بہترین کنڈیشن میں چل رہی ہے فپٹی کے بعد کی جو لائن ہے وہ فیٹ لائن وہ بہت ہی ہلکی ہے ہاں ایک دو ہے ساتھ میں سسٹر لائن بھی ہے تو فپٹی کے بعد کی آپ کی جو بزنیس کی جو انکم ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اتنی زیادہ نہیں رہے گی جو آپ فورٹی فور سے لے کے فپٹی تک بیچ میں ایک گولڈین پریٹ کی طرح آپ کما رہے تھے لیکن وہ کانٹینیو ہوگا ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی وہ چلتی رہے گی لیکن ایک بات ہے لیکن ہے یہاں پہ اگر یہ فیٹ لائن پھر سے مجبوط ہو جاتی ہے اسی لائن کی طرح بعد میں چل کے دکھنے لگتی ہے کیونکہ پام کی لائن ہے چار پاس سال میں چینج ہوتی رہتی ہے تو اس طریقے کا بھی کنڈیشن اگر یہ سارے لائن بنتی ہے اس طریقے کا یہ دکھنا لگتے ہیں تو آپ کا کبھی بھی انکم میں پولم نہیں ہوگی اب اس کے بعد بھی بہت اچھی طرح سے انکم ضرور کر پائیں گے تو یہ ہی رہی آپ کی پام کی جو اوبرول تھی اسی کی انیلیسیس کی ہوا آپ کا پولم وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا وہ پولم ابھی دور بھی ہٹ رہی ہے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا اگلے ایک سال تک تھوڑی بہت سٹرگل آپ کی رہے گی اس کے بعد فیٹ سے آپ کی بہتر انکم شروع ہو جائے گی کڑپ کڑپے یہ فیپٹی تک چلے گی اس کے بعد فیٹ سے تھوڑی ہلکی ہونے کے چانسے سے آپ کی سن ماؤن ڈاؤن ہے آپ کو سن کی ریمیڈی کرنی کی اوشکتہ ہے اس کے لیے آپ اگر بارما اولڈ بارما روبی ہو سکے تو اس کو لیجئے گا اگر اولڈ بارما روبی نہیں ملتی ہے تو مت کچھ نارمال سی روبی مت پہنے گا اس سے کوئی کچھ بھی کام نہیں ہوتی ہے تو اولڈ بارما کا اگر روبی ہو اگر ایک کرٹ کا یا دو کرٹ کا بھی آپ کو ملے تو بھی پہن لیجئے گا یہاں پہ وہ آپ کے لیے کافی وینیفیشیل رہے گا اور آپ کے لیے سب سے بڑی بزنس جو رہے گا وہ رہے گا ٹیڈنگ کا مطلب جو امپورٹ کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں وہ والی بزنس لگزری آئیٹیم کا بزنس بھی اگر کریں گے وہ بھی اچھی خاصی چلے گی فورن سے یا پانی سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی کام کچھ کریں گے وہ بھی اپکی اچھی خاصی چلے گی آپ اور ایک کام کہہ رہے تھے کہ مینوفیکچرنگ کریں گے آر اینڈیسٹی کے تو سیٹن ماؤنٹ تو ٹھیک 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 ہے اس میں کوئی پولم نہیں ہے سیٹن کی فنگر کی کنڈیشن بھی کافی ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے چلے گا لیکن اگر آپ خود کا بران نیم بناتے ہیں کوئی پروڈکٹ کا تو وہ نہیں بہترین ہوگا کیونکہ بران نیم کے بنانے کے کل لیے ہم لوگ کوئی سن ماؤنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سن کی پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک نام کے ہوتی ہے وہ ایک ریسپیکٹ کے بات آ جاتی ہے تو گوڑوئل کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ سن ماؤنٹ آپ کے اتنی زیادہ پاورفل ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے تو سن ماؤنٹ کے قارن آپ اس طریقے کا کام میں مجھے گا جہاں پہ آپ کو بران نیم کی ضرورت ہو باقی جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس پام کو رکھتے ہیں ایک نئی پام لے کے بہت جال آئیں گے تب تک آگے دیجئے مجھے شکریہ پڑھو گا